اب سنیے زکریہ اور یہیہ علیہ السلام کے واقعات دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت تین تیس اور چونتیس میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے جس عمران کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے یہ دعود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں زکریہ علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشاء اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالہ زاد ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے سب سے پہلا تذکرہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ہوا ہے یہ واقعہ دمشق میں ہوا زکریہ بن دان سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے دمشق میں زندگی گزار رہے تھے عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی اس قصے کی ابتداء قرآن مجید نے عمران کی بیوی سے کی ہے وہ مریم علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کی نانی ہیں عمران کی بیوی کے ہاں عرصہ دراز سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی ایک دن انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی یہ دیکھ کر انہیں شدت سے اولاد کی خواہش محسوس ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا چنانچہ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک نظر مانی سورہ آل عمران آیت 35 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے تو میری طرف سے قبول فرما یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے انہوں نے اللہ تعالی سے اولاد کی دعا کی اللہ تعالی کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے زکریہ علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے بچہ پیدا ہوتا تو علماء کے سپرد کر دیتے وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے بیت المقدس کی خدمت کرے لیکن ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا سورہ آل عمران آیت 36 میں ہے جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں عمران کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے اور اب لڑکی کو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا ان کے خاون عمران بیت المقدس کے عابدوں میں سے تھے بیوی نے ان سے مشورہ کیا تیہ ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا اس کے لیے آخر یہ طریقہ تیہ کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا چنانچہ سب نے اپنے قلم پھینک دیے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے جبکہ زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت چوالیس میں فرماتے ہیں تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پا لے گا اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا اس طرح زکریہ علیہ السلام کفیل قرار پائے مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا بہت نیک اور عبادت گزار تھی عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت سینتیس میں فرماتے ہیں جب کبھی زکریہ ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے زکریہ علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے جب واپس آتے تو اس کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے بہت تعجب کرتے مریم علیہ السلام انہیں بتاتی یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ سورة المائدہ آیت پچھتر میں فرماتے ہیں اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی ان کی فضیلت سورہ آل عمران آیت بیالیس میں ان الفاظ میں آئی ہے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرہ انتخاب کر لیا سورة المائدہ آیت پچھتر میں ہے مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی بخاری مسلم ترمزی اور نسائی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل عورت ہے بہت سی احادیث میں چار عورتوں کی فضیلت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے چار عورتیں افضل ہیں پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی زکریہ علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کی دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی وہ اس وقت تک بے اولاد تھے عمر سو سال سے زائد تھی بیوی نوے سال کے تھی اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی سورہ مریم آیات ایک تا چھے میں ہے کاف ہا یا این سار یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑک اٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانج ہے پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے زکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے ان کے وراثہ اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ دعا کی سورة الانبیاء آیت نوے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا مطلب یہ کہ ان کا بانج پندور کر دیا پھر اللہ نے انہیں خوش خبری سنائی اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کسی کو نہیں کیا زکریہ علیہ السلام یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میری بیوی بانج اور میں خود بڑھاتے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اللہ نے جواب میں فرمایا ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر یہ بالکل آسان ہے اور میں اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کر چکا ہوں حالانکہ تُو کچھ بھی نہ تھا اس پر زکریہ علیہ السلام نے عرض کی کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے یعنی زکریہ علیہ السلام نے عرض کی میرے رب کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ یہ بچہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہوگا تاکہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہو جائے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ تُو بھلا چنگا ہونے کے باوجود تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہیں سکے گا چنانچہ جب وہ وقت آیا اور وہ کسی سے بات کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے البتہ اپنے ذکر میں صبح شام مصروف رہتے اور یہ نشانی تھی اس بات کی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت گیارہ میں فرماتے ہیں اب زکریہ اپنے ہجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت انتالیس میں فرماتے ہیں پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ ہجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشقبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ظابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ جلل شانوہو کی ذات پاک وحدہو لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی شریک ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئے اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تائی اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق جس طرح دوسری مخلوق